روڈوے تو ہڈے ویدیس جان دے سپنے انو دے وے گا حقیقت دیوڈان You will not leave Canada at end of your studies یہ ریفیوزل ہم کافی دیر سے دیکھتے آ رہے ہیں لیکن یہ کلیریٹی نہیں ہو پا رہی کہ یہ ریفیوزل کیوں آتا ہے IRCC ویبینار جو 14 کو ہوا اس کے اندر انہوں نے اس کے اوپر کلیریٹی ڈالی اس چیز کو دھیان سے ضرور سمجھ لینا ویبینار کا لنک بھی میں آپ کو شیئر کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے زبانی بھی سن سکتے ہیں but here I would like to explain جو ہم نے اس ویبینار میں سنا اور اس کے اکارڈنگ IRCC کیا کہتا ہے کیوں آپ کے یہ ریفیوزل آتی ہے کیا اس کے ریزنز ہوتے ہیں کس طرح سے وہ اپنے پرفائل کو آپ کے پرفائل کو assess کرتے ہیں اور ان میں سے کونسی چیزوں کے بیس کی اوپر یہ ریفیوزل وہ آپ کو دیتے ہیں سو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر فرس ٹائم میں آپ یہ چینل دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ regular informations یہاں پر gather کرتے رہیں اور یہ جو information ہے خاص کر important ہے because یہ کسی نہ میری personal advice ہے نہ کسی consultant کی advice ہے نہ کسی اور کسی کی یہ IRCC نے اس کے اوپر clarification دی ہے سو سب سے پہلے کہ آپ کینیڈا اپنی study کے بعد نہیں چھوڑیں گے یہ ریفیوزل کس basis پہ آتی ہے یہ question پوچھا گیا تو انہوں نے clarities دی ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو ریفیوزل یہ والی لگانے سے پہلے ہمیں کئی ساری چیزیں پروفائل میں assess کرنی پڑتی ہیں اور سب سے important line انہوں نے بولی کہ سب سے ضروری ہوتا ہے آپ کا statement of purpose SOP یہ majorly یہاں پر role play کرتا ہے سب سے زیادہ کیونکہ آپ کے پروفائلز میں ایک تو documentational academic یا آپ کے travel history کو لے کے خاص کر کے کوئی کمیاں ہو سکتی ہیں جس کے قارن ایک یہ reason ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو majorly یہ reason create ہوتا ہے وہ تب create ہوتا ہے جب آپ کا statement of purpose جو ہے وہ accurately personalized نہیں ہوتا انہوں نے یہ صاف کہا کہ بہت سارے SOPs جن کے تھوڑ ہم چاہتے ہیں وہ copy and paste ہوتے ہیں مطلب وہ internet سے اٹھائی گئی لائنیں ہوتی ہیں وہ کہیں اور کسی اور کے SOP کو تھوڑا وہ دھوڑ مرود کر لکھا ہوتا ہے مطلب copy and paste اس میں انہوں نے سب کچھ کلگلیوڈ کر دیا now وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے وہ چاہتے ہیں ایک personalized SOP جس میں کون سے important چیزیں آپ ان کو answer کریں سو سب سے پہلے academics آپ describe کرتے ہیں اپنی language ability کو describe کرتے ہیں اب اس کے بعد دو اور دو تین important چیزیں جن کو آپ دھیان سے سنیں ایک ہے course کی relevancy بہت بچے دیکھ لیتے ہیں بہت بچے سمجھ لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے اس کے بعد second important چیز ہے course کا progression یہ شبت کو دھیان سے سمجھ لیں اور اس کی definition کو بھی دھیان سے سمجھ لیں مطلق جو بھی آپ نے پہلے اپنی life میں کیا ہے چاہے آپ نے کوئی qualification کی ہے چاہے آپ نے کوئی experience gain کیا ہے اور اس کے بعد اگر آپ یہ کوئی بھی x y z course لے کے Canada پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ course آپ کے previous education یا experience سے relevant ہے تو وہ progressive کیسے ہے مطلب وہ آپ کو پہلے والے level سے اوپر والے level میں کیسے لے کیے جا رہا ہے وہ چیز explain زیادہ تر بچے نہیں کرتے اور یہ ہم بھی experience کرتے ہیں کہ زیادہ تر ایسو پیز میں progression والے پارٹ کو بہت لوگ miss کر دیتے ہیں وہ course کی magic تو دکھا دیتے ہیں لیکن اس کا progression نہیں دکھا دے second important چیز جو انہوں نے اس کے بعد کہی وہ کہا کہ جو بچے gaps کے بعد apply کرتے ہیں جو بچے کوئی certain experience دکھاتے ہیں چاہے وہ 10 سال کا ہی ہو اور چاہے وہ سال کا ہو اب اگر آپ کوئی education آپ نے کی اس کے بعد آپ کے پاس کوئی experience ہے اور اس کے بعد دوبارہ ایک education کرنے جا رہے اور وہ canada میں کرنے جا رہے ہو so you need to tell them کی why you are going back to academics آپ دوبارہ پڑھنا کیوں چاہتے ہیں آپ نے ایک course کیا آپ نے پڑھنے پڑھنے کی سوچی تو وہ پڑھنے کی کیوں سوچی یہ آپ کو بتانا ہے کیا فیدہ ہوگا اس پڑھائی سے وہ بھی بتانا ہے اس کا progression کیا ہوگا وہ بھی بتانا ہے لیکن ایسا switch کرنے کی آپ کو ضرورت کیا پڑھی اس کا reason بھی بتانا ہے so experience بتانا الگ بات ہوتی ہے course آگے کون سا لیا وہ الگ بات ہے لیکن آپ نے experience کے بعد دوبارہ پڑھنے سب سے important چیز کہ اس وشے پہ وہ تھی آپ جو future plans ہیں جو آپ یہ education کرنے آرہے ہیں canada جو آپ یہ education plan کر رہے ہیں canada میں ایک تو یہ بتائیں کہ آپ انڈیا میں سے کیوں نہیں پلان کر رہے ہیں that is one reason and then if you are planning in canada تو reason تو آپ دے دوگے انڈیا میں کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کا جو بھی reason دیتے ہو same course available نہیں ہے یا کچھ بھی ہے it depends on case to case اس کے بعد جو second part ہے اس third point کی آپ اس course کو کرنے کے بات کروگے کیا what are your future plans towards your career یہ کیسے آپ پرانے career کو جو آپ نے work experience دکھا تھا یہ اگر آپ fresher ہو تو نئے career کو کیسے enhance کر رہا کیسے improve کر رہا سو آپ کیسے ایک بہتر اور بہتر professional بنیں گے اس education کو کرنے کے بعد اور کس طرح سے آپ کی life changing ہو سکتی ہے جب ان چیزوں کی direction آپ کے SOP میں نہیں ہوتی اور ویزا آفیسر کو یہ چیزیں figure out کرنی پڑتی ہیں جیسا انہیں کہا اور کئی بار وہ figure out صحیح ہوتی ہیں کئی بار شاید آپ کو صحیح بھی نہیں لگتی ہیں تو یہ refusal create ہوتا ہے کہ آپ کینیڈا studies کے بعد نہیں چھوڑ ہوگے یہ reason mostly and only depends upon your SOP statement of purpose سو آگے بھی چینل کے ساتھ جڑے رہیں ویبینار میں ہوئے کچھ اور کھلا سے جنرل آیلز کو لے کے ٹویفل کو لے کے انگلیش کے ایگزیم کو لے کے آپ کے ویکسینیشن کے پروسیس کو لے کے فنڈ کو لے ان سب کے اوپر ابھی ویڈیوز آنے والے دنوں میں آپ کو ملتے رہیں گے سو کیپ واشنگ تیس سیریز this was a part two the next will be part three thank you Namaskar جو دوست Broadway immigration کی services لینا چاہتے ہیں وہ کیسے ہمارے ساتھ contact کر سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو شروع میں ضرور بتاؤں گا so you just have to follow three steps a simple three steps number one you need to visit our website broadwaystudy.com number two you need to fill a form website پہ form you have to fill your name number and the country you wish to travel and number three and you can see our online counselors out there you can select your counselor by just clicking any one of them and the video call will start automatically just if you can click the video call automatically start so anywhere from India outside India you wish to take a Broadway immigration services you can apply with us online from your home from your country thank you